نوشکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے سی آئی بینڈے نوز پر آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ خبر اتبادش کے ہمیرپور جلے سے ہے جہاں پچھلے کچھ دنوں پہلے مودہ آباد کا پانی اوور فلو ہونے سے کسانوں کے کھیتوں میں پانی بھر جانے سے خریف اور زائد کی فصلیں وہ ہری سبجیاں پوری طرح سے تباہ ہو گئے لیکن جلہ پرشاسر نے کسانوں کی ابھی تک کوئی سدھ نہیں لی پورا ماملہ تحصیل راڈ چھتر کے کسبہ کھیڑا گاؤں کا ہے جہاں پر پچھلے کچھ دنوں پہلے اتیدھک بارش ہونے سے مودہ آباد کا پانی اوور فلو ہو گیا تھا جس کے چلتے پانی کسانوں کے کھیتوں میں گھسنے سے کسانوں کی فصلیں پوری طرح نشت ہو چکی ہیں اتنا ہی نہیں پانی کے بڑھنے سے پانی گاؤں میں بھی پرویش کر چکا تھا فلسورو پہ ایک مہینے سے زیادہ سمیں بیچ جانے کے بعد بھی کسانوں کی کھیت آج بھی طالب بنے ہوئے ہیں جہاں پر کسانوں کی فصلوں کا نام و نشان مٹ گیا جس کے شکایت گاؤں کے کسانوں نے ادھکاریوں سے کی لیکن ذمہ داروں دوارہ انداتاؤں کی کوئی آرثک مدد کا آشواسن بھی نہیں دیا گیا گاؤں نیوازی چندربان ہر نرائیڑ کی ساتھ ساتھ بیگا میں پپیتا، مونگ، اڑد، مونگفلی، مکائی، جنڈی، نیبو، گھوئیاں، بھنڈی، بیگن، کھیرا، کریلا، لوکی، آدھی سب کچھ نشت ہو گیا کسانوں نے اپنا دکھ کرتے ہوئے کہا کہ فصلے پوری طرح سے نشت ہونے سے پریوار کا پالن پوشڑ نہیں ہو سکے گا اور آج بھی کھیت میں پانی لبا لب بھرے ہوئے ہیں جس سے آنے والی ربی کی فصل کی بھوائی میں بھی بہت سی دشواریاں ہوں گی اس لئے شاسن پر شاسن صحیح طریقے سے فصلوں کا سروے کرا کر معاوضہ دلائے اور یدی سرکار دوارہ معاوضہ نہیں دیا جاتا تو پریوار سہیت کسانوں نے آدمہتیا کی چیتاؤنی بھی دی ہے نشت روب سے دکھی انداداؤں کا پریوار سدمی میں ہے اس لئے شاسن پر شاسن کسانوں کے ماملے کو گمبیرتا سے لے لوگوں نے ایسی امید جتائی ہے جیسا کی آپ کے خیدہ جو پانی بھرا دو کہاں سے پانی آیا ہے کیا سے بھرا ہے مہراد رم سے آیا ہے پانی ہاں بہت زیادہ پانی ہوگا ہے رینج سے زیادہ کر دو گھنے بہت پوری جمین دوب گئی ہماری تو کتنا نقصہ ہوگا کیا کیا پانی ہوگئے تھے مون کی فصل پوری نشت ہوگئی اور زن کی فصل نشت ہوگئی ممکائی ببیتی مون پھلی ببیتی مون پھلی ببیتی سب نشت ہوگئی موت دیان کے دیکھتے ہیں کوئی اتھکاری نہیں آیا لے پال آیا تھا پتہ نہیں کچھ لے گیا کچھ لے گیا کیا چاہتے ہی چاہتے ہیں ہمارے پسل کرنو سکان سکان دلوائے گیا کچھ نہ کچھ دو میں سے کچھ کر دیں آنگے کی فسل وہ پائیں گے نہیں وہ پائیں گے کتنی گہرائی دف پانی ہوگا ابھی چھے پڑ سات پڑھے